بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں شکریہ ایک دم مفید ٹوٹ کے اگر گھر میں چوہوں سے تنگ ہیں تو چوہوں کی بیل کے پاس انڈے کا خالی خول رکھ دو چوہے گھر سے بھاگ جائیں گے نمکین پانی میں کپڑے ڈال دو کپڑے چمک اٹھیں گے روٹی برف کے ساتھ کھاؤ چربی پگل جائے گی دیوار پر انڈے کا چھلکا لٹکا دو چھپکلیاں باگ جائیں گی آگ کی راکھ دانتوں پر لگاؤ چمک اٹھیں گے بال نمکین پانی میں بھگو دو جوہوں کا خاتمہ ہو جائے گا واش روم میں ماچس کی تیلیاں رکھ دو پدبو ختم ہو جائے گی ادرک کے پانی سے کمرے کے سب کونوں میں چھڑکاؤ کرو جالے دوبارہ نہیں آئیں گے آنسوں کو روکنے سے انسان میں حصہ جنم لیتا ہے پیاس کو روکنے سے بہرے پان کی بیماری لگ جاتی ہے چھینک کو روکنے سے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈکار کو روکنے سے دل کمزور ہوتا ہے پیشاب روکنے سے بیچینی کی بیماری لگ جاتی ہے بھوک روکنے سے میدہ مر جاتا ہے نظر بد لگ جائے تو کالی بلی کو بار بار دیکھنے سے نظر بد ختم ہو جاتی ہے گھر میں داخل ہوتے وقت پاؤں کے انگوٹھے اور ہاتھ کی کلائی پر درد اٹھے تو سمجھ جاؤ کہ تم پر کسی نے کالا جادو کیا ہے اگر تمہارے ناک کے اندر والے بال باہر آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائے کہ یہ بدبختی کی علامت ہے گھر میں بلی پالنے سے رزق میں برکت آتی ہے زیادہ نا سویا کرو زیادہ نید بھیاداشت کو کمزور کرتی ہے ناف میں کھیرے کا تیل ڈالنے سے لٹکا ہوا پیٹ اندر کی جانب چلا جاتا ہے پاؤں کے انگوٹھوں پر بال آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائے آپ بڑھاپا آ رہا ہے اگر گھر میں بہت زیادہ چونٹیاں نکلنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ یہ برے آسیب کی علامت ہے کان اور گردن کے پیچھے خارش شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر دولت آنے والی ہے جو بچے دیر سے بولتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہیلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہے دنیا میں نوے فیصد لوگ جو باتیں میسجز پر کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں کر پاتے اگر کوئی شخص عجیب طریقے سے زیادہ کھانا کھا رہے اور ذہنی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے لیے ہمارے دل میں پیار ہو تو ہماری آنکھوں کا سیاہ دائرہ پنتالیس فیصد تک بڑھا ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص بہت زیادہ نیند لیتا ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر اداس ہے اگر آپ ناک میں انگلی ڈالنے کے عادی ہیں تو آپ کسی نفسیاتی الجن کا شکار ہے اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں پر روئے تو وہ معصوم اور نرم دل کا مالک ہوتا ہے جب کوئی شخص کہتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں اس وقت ہی اسے کسی خاص انسان کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو محبت ہوتے ہوئے صرف چار منٹ کا وقت لگتا ہے جس شخص کو فالج ہو بلی کا جوٹھا پانی پلایا کرو فالج دور ہو جائے گی گھر میں اک کا پودا ہو تو غم اور دکھ آتے ہیں پیٹ کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو ناف میں پھٹکڑی کا ٹکڑا رکھ کر سویا کرو جو روٹی کے درمیان پانی پیے وہ جلدی بڑھا ہو جاتا ہے جریوں سے جان چھڑانی ہے تو گاجر کا چھلکہ کھاؤ کبھی بڑھا نہیں ہونا چاہتے ہو تو دودھ کی ملائی کھاؤ پندرہ سال والا چہرہ کرنا چاہتی ہو تو بند گوبی کھاؤ شہد کی مکھی سات میل فی گھنٹا کی رفتار سے اڑ سکتی ہے رنگ گورا کرنا چاہتی ہو تو دہی میں بادام ڈال کر کھاؤ فیرعون کے زمانے میں ایک ہفتہ دس دن کا ہوتا تھا ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہو تو پانی میں کھیرہ کھاؤ دنیا میں سب سے پہلے سورج نیوزی لینڈ میں نکلا تھا کچھے انڈے کھانے سے نید کم آتی ہے نیم کے پتے چبایا کرو جسم پر دانے نہیں ہوں گے جب بچے کی عمر دس سال سے زیادہ ہو جائے تو اسے غیر اور نہ محرم کے بیچ نہ بیٹھنے دیا کرو آگ کے پاس زیادہ بیٹھا کرو چھالے نہیں ہوں گے گنا چوستے رہا کرو تمہاری جلد کبھی کالی نہیں ہوگی چاول کے اوپر سے کبھی پانی مت پیو پیٹ باہر آ جائے گا کھانا کھانے سے کبل گڑھ کھالو بڑھے نہیں ہوگے چلنے سے پہلے کھجور کھالیا کرو بیمار نہیں پڑو گے نہانے سے پہلے نمک چکھ لو خارش نہیں ہوگی سونے سے پہلے ادرک چکھ لو پیٹ باہر نہیں آئے گا انڈے کی سفیدی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے چھالا نہیں پڑتا زیتون کا تیل سر میں لگایا جائے تو شیطان چالیس دن تک انسان سے قریب رہتا ہے مچھلی کھا کر تھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھریاں اور چھائیاں پڑ جاتی ہیں نہار مو کشمش کے اکیس دانے کھانے سے جسم میں کوئی بیماری نہیں آتی سر پر سرسوں کا تیل ڈالو تو دماغ کو طاقت ملتی ہے ناف میں مناریل کا تیل ڈالو تو بدن میں طاقت آتی ہے انگوٹھے پر تیلوں کا تیل لگاؤ تو قد میں اضافہ ہوتا ہے گھٹنوں پر زیتون کا تیل لگاؤ تو گھنٹھیا کا مرض نہیں ہوتا وزن کم کرنے کے چھیں ٹوٹ کے گرم مشروب سردیوں کے دنوں میں گرم مشروب پسندیدہ عادت میں سے ایک ہے لیکن ہارٹ چاکلیٹ سے پرہز کرنا چاہیے اور سبز چائے مثالہ دار پانی جیسے مشروبات سے جسم کو گرم کیا جا سکتا ہے جو زہریلے مادوں سے نیجات دلانے میں مردگار ثابت ہوتا ہے صحت مند میٹھے کیک بسکٹ اور دیگر لذیذ مٹھائیاں جو تہہواروں کے موسم میں کسرت سے کھائی جاتی ہیں ان کی جگہ خجور شہد اور میٹھے پھل جیسے کیلے لے سکتے ہیں ماہرین کا مشورہ ہے کہ ان قدرتی میٹھائیوں کا استعمال کر کے گریلو میٹھے بھی بنائیں گرم پانی سردیوں کے موسم میں گرم پانی گلے اور جسم کو کڑوی سردی سے فوری نیجات دلاتا ہے دن بار گرم پانی پینا حازنے کو بہتر بنانے اور میٹھا بولزم کو بڑھانے میں بھی مدد دیتا ہے رات کو کاربو ہائیڈریٹ سے پرہیز کریں رات کو کاربو ہائیڈریٹ سے بھرپور ہیزاؤں سے پرہیز کرنا واقعی وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے چونکہ آپ کا نظام انہزام دن کے احتتام پر آہستہ کام کرتا ہے اس لئے ہلکہ رات کا کھانا کھانا سمجھ میں آتا ہے جس میں کافی مقدار میں پروٹین اور پیٹ بھرنے والے دیگر غیزائی اجزاء شامل ہوتے ہیں نمبر پانچ ہے گریدار میوے گریدار میوے جیسے بادام اخروٹ کھانے سے جسم کی طوالائی کو بھرنے میں مدد ملتی ہے گریدار میوے آپ کو زیادہ دیر تک پیٹ بھرنے کا احساس دلاتے ہیں لیکن محتاط رہیں کہ اسے زیادہ نہ کھایا کریں اسے وزن کم کرنے کے لئے دن میں صرف ایک مٹھی بھر گریدار میوے پیٹ اور بیج کھائیں نمبر چھین ہے تازہ سبزیاں موسمی غیزائی دیگر کھانوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور غیزائیت فراہم کرتی ہے اسی لئے کم کیلوریز والی سبزیوں جیسے پالک چکندر میتھی کے پتے چنے میں احتیاط بڑھتی جائے سردیوں کے موسم کے لئے تازہ پھلوں جیسے اسٹرابری نارنگی امرود اور زیادہ پھل کھانے چاہیے